تو پہلی پوائنٹ تو یہ ہے کہ نئی پارلیمنٹ کی ضرورت ہے اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا دوسرا یہ کہ جب میرا کماری صاحبہ لوگصبہ کے سپیکر تھی تو انہوں نے پروپوزل موٹ کیا تھا کہ نئی لوگصبہ بننا چاہیے اس کے بعد ان پر یو پی اے میں کچھ کانفرکٹ ہوا وہ پروپوزل ڈراؤپ ہو گیا تیسری بات یہ ہے کہ موجودہ جو پارلیمنٹ کی بیلڈنگ ہے اس کو فائر سرویسز سے کلیرنس نہیں ہے اس میں کوئی کلیرنس نہیں ہے اگر آگ لگ گئی تو اس کا کلیرنس نہیں ہے آپ لوگ میڈیا کے لوگ تو صرف سنٹر ہال میں کبھی آتے تھے وہ بھی موڈی صاحب نے سنٹر ہال میں آپ کانا بند کر دیا مگر اگر آپ اوپر جائیں گے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ دو ہزار بارہ یا تیرہ میں لیٹ مولائم سنگھ یادف صاحب جب اپنی پارٹی کے آفیس میں کھانا کھا رہے تھے تو ایک بیلڈنگ کا ایک حصہ ان کے آکر ان کے ٹیبل بازو گرا تو یہ نئی لوگصبہ کی ضرورت ہے اس میں کوئی ڈنائی نہیں کر سکتا اب ہمارا جو اپارٹی کا اوبجیکشن ہے وہ یہ ہے کہ لوگصبہ میں یہ تھیوری آف سپریشن آف پاورز بھارت کے سمیدھان کے بیسک سکتر کا حصہ ہے اور تھیوری آف سپریشن آف پاورز میں ایگزیکوٹیوٹیو انڈیپنڈنٹ رہے گا لیجیسلیچر انڈیپنڈنٹ رہے گا جوڈیشری انڈیپنڈڈنٹ رہے گی ہم شروع سے اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ پدان منطری وزیر آزم نے جب جا کر اس کا فانڈیشن سٹون ڈالا اس وقت بھی میں نے کہا کہ یہ ایگزیکوٹیوٹیو کا غیر ضروری انٹرفیرنس ہو رہا ہے لیجیسلیچر میں ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا فانڈیشن سٹون میں جب نیشنل ایمبلم کا اناؤگریشن ہونا اس وقت بھی وزیر آزم اور پدان منطری موڈی پہنچ گئے سپیکر صاحب پیچھے کڑے اس وقت بھی میں نے انڈیپنڈ کہا دے غلط ہو رہا ہے آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا اناؤگریشن پدان منطری کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ تھیوری آف سپریشن آف پاورز کا وائلیشن ہے لیجیسلیچر انڈیپنڈنٹ ہے پارلیمنٹ انڈیپنڈنٹ ہے ایکزیکوٹیوٹیو سے جو پدان منطری ہے پارلیمنٹ انڈیپنڈنٹ ہے جو سی جی آئی ہٹ کرتے اس کو تو اسی لیے ہم اس کا پوز کر رہے ہیں کہ پردان منطری کو وزیر آزم موڈی کو اس نئی پارلیمنٹ کی بیلڈنگ کا اناؤگریشن نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ تھیوری آف سپریشن آف پاورز کا گروس وائلیشن ہے یہ سپیکر کے ڈومین میں لیجیسلیچر کے ڈومین میں ایکزیکوٹیو کی انٹرفیر ہو رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اپوزیشن پارٹیز کے لوگ ہم سے کوئی کانٹیک نہیں کیے ہماری پارٹی سے اب کیوں نہیں کیے وہ ان سے پوچھ لیجیے کیونکہ ان کی نظر میں ہم اچھوت ہیں انٹچبل ہیں ہم مگر وہ لوگ جو بول رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ کو کرنا چاہیے وہ بھی غلط ہے وہ غلط ہے اس لیے غلط ہے کیونکہ آرٹیکل ففٹی تری ون پڑی آپ لو آرٹیکل ففٹی تری ون یہ کہتا ایکزیکوٹیو پاور آف یونین شیل بی ویسٹڈ ان دے پریزیڈنٹ اینڈ شیل بی ایکسرزائز ڈیریک ڈیریکلی اور تو آفیسر سوبارڈنیٹ تو ہم ان ایکارڈنس ویس کانسٹیوشن ففٹی تری ون تو وہ تو پریزیڈنٹ بھی ایکزیکوٹیو کا حصہ ہے پڑھتے نہیں ہیں یہ لوگ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ سپیکر کسٹوڈین ہے لوگ سبا کا اور سپیکر کو کرنا چاہیے ہم دیش کے وزیر آزم سے پدان منتری سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ پیچھے ہٹ جائیے آپ کا تو نام آ جائے گا فانڈیشن سٹوٹ میں سپیکر اوم برلا صاحب کرنے دیجئے اور پوری دیش کو میسے دیجئے کہ آپ تھیوری آف سپریشن آف پاورز کو مانتے ہیں آپ سمبیدھان کو مانتے ہیں اور بیسک سٹکچر کو آپ مانتے ہیں یہ ہمارا یہ کہنا اس پر اور اور سنیے کیونکہ پردان منتری اگر راضی ہو جاتے ہیں کہ سپیکر اوم برلا اسٹانگرین اناؤگریٹ کریں گے تو ایم آئی ایم پارٹی اس میں اس فانکشن میں جائے گی اگر پردان منتری آف بات کو نہیں جائے گی تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ پردان منتری ایگزیکیوٹوٹو کے طور پر وہ تھیوری آف سپریشن آف پاورز کو کمزور کرنا چاہتے ہیں وہ لیجسلیچر کے ڈومین میں ہاوی ہونا چاہتے ہیں اور یہ ہمارے بیسک کانسٹوشن کے سمبیدھان کے بیسک سٹکچر کا حصہ ہے یہ سمبیدھان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے یہ تھیوری آف سپریشن آف پاورز کے لیے ٹھیک نہیں ہے یہ انڈیپینڈنس آف لیجسلیچر کے لیے ٹھیک نہیں ہے اگر پردان منتری وزیری آزم بزید ہیں کہ میں ہی کروں گا اس کا تو پھر ہم اس فنکشن میں شرکت نہیں کریں گے